السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اس پر جس نے سمجھائے سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو امت کی خاطر راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو جو جاڑے میں فرش خاقی پہ سوتا تھا سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جھولیاں بھر دی جس نے فقیروں کی سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی سلام اس پر کہ جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا جو آیا تو یکا یک بے قراروں کو قرار آیا انتہائی واجب الاحترام لائق سر تعظیم و تکریم میرے مسلمان بھائی و بزرگ و دوستوں اسٹیج پر علماء اور مشاید کا گلد سر سجا ہے میں بابوزو اللہ کے حضور اپنے لئے سعادت سمجھ رہا ہوں خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ذکر کی مجلس میں مجھ نجیز طالبیلوں کو سبق سنانے کا موقع ملہ برادرِ عزیز عالمِ بعمل فاضلِ نوجوان میرے انتہائی محبوب اور مختوم حضرت مولانا محمد قاسم رحیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جس غصتِ ذرفی اور فراخدیلی سے میرے جیسے نلائق طالبیلوں کو حکم کیا اللہ تعالیٰ حضرت کے خلوص کو اور انتظامیہ مسجد اور جلسہ کے خلوص کو میرے اور آپ سب کے آنے کو اپنی باردہِ عالیٰ میں کو اقول فرمائے یقین جانئے قنوان یہ نہیں بس میں ہیں تصنوں سے ہٹ کر گفتہ ہوگر لگاؤں اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم صاحب کو کچھ ایسی انفرادی خصوصیتیں ہوتی ہیں اس سے نوازہ ہے مجھے بھی کئی چیزیں سیکھنے کا وہ کامیل ہے اللہ تعالیٰ عجز و عاجزی والی اور سادگی والی زنگی نصیب فرمائے اور تعدمِ آخر رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے مرمٹ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے عزیز دوستو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہر کلمہ گو مسلمان کا ایک ہمارا رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے یہ تعلق فانی اور زوال والا ہے ایمان اور کلمے کی نسبت کا تعلق دنیا میں بھی کام آتا ہے آخرت میں بھی انشاءاللہ گام آئے گا اور اللہ کرے ہماری یہ محبتوں کا سلسلہ ان قدام میں آئے تسلسل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتا رہے ایک وقت تھا کہ ختمِ نبوت کے برچم تلے اللہ کی توحید کے لیے اصحابِ رسول اور آرِ رسول کی عزت اور ناموز کے لیے جب کسی شیطان اور دشمن نے حملہ کیا تو علماء امت اپنے انفرادی تشخص کو مٹا کر ختمِ نبوت کے علم کو بلند کرتے ہوئے میدان میں نکلے جب اس تاریخ کو پڑھتا ہوں تو ایک طرف مجھے نام مجاہدِ ختمِ نبوت حضرت مولانا غلام غوث ہزاری رحمہ اللہ کہتا ہے تو آپ کے کمبے سے کمبے ملائے دوکسر نام حضرت مولانا سناولہ عمرت سری رحمہ اللہ کہتا ہے اس تحریر کو ذرا آگے دیکھتا ہوں تو ایک طرف نام شیخ التفسیر مولانا محمد احمد علی لہوری کہتا ہے تو دوسری طرف کندہ سے کندہ ملائے نام حضرت مولانا دعودِ خزنوی رحمہ اللہ کہتا ہے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اگر تحریقِ ناموسِ صحابہ کی باری آئی تو ایک طرف نام شہیدِ ناموسِ صحابہ امیرِ عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید مولانا زیاؤر رحمان فاروقی شہید علامہ علی شرحیدری شہید رحمہ اللہ کے ملتے تو بلکل اسی صفت میں کھڑے دوسری طرف نام علامہِ سان لہی زہیر حضرت مولانا حبیب و رحمانِ یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا اطیع اور دورِ حاضر میں بھی جب کسی دشمن نے ختمِ نبوت کے پرچن کی چادر کو تاک درنے کی کوشش کی آج بھی آپ کے سامنے علامہِ سان لہی زہیر کی تصویر علامہِ ابتسان لہی زہیر علامہِ شاملہ ہی زہیر مولانا محمد احمد لدیانوی شہید اسلام مولانا محمد عاظم تار شہید کے صاحب زادہ مولانا معاوی عاظم آپ کو نظر آئیں گے میرا اور یہاں جمع ہونا مولانا محمد کا وقاسم رحیم راہی دامت برکاتم العالیہ حافظہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ منگولتا ثبوت ہے مجھے بڑی خوشی ہے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری محبتوں کے سلسلے کو تصبحِ قیامت جھاری اور ساری فرمائے اچھی آمین کہہ دو تھوڑا جب اور کہہ دو تھوڑا انہوں سے سمجھان دی لوڑی نہیں پہنی چاہی دی اللہ اپنے حبیب کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے آئیے دوستو اس تمہید کے بعد اس امید سے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ آپ پوری توجہ سے گفتگو سے اماد فرمائیں گے اور اگر کوئی لائے کے اصلاح چیز ہو تو ہمارے بڑے میں اصلاح کریں گے عزیز دوستو اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے فوض و فلاح کے لیے کامیابی کے لیے مالک لم یدل رب العرضی والسماوات نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دو سلسلوں کو جاری کیا ہے نمبر ایک رجال کا سلسلہ نمبر دو قدب کا سلسلہ آپ کہیں گے بات مشکل ہو گئی آئیے آسان پرائے میں لاؤں نمبر ایک انسانوں کی طرف انسانوں کا سلسلہ نمبر دو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کے سلسلوں کو جاری کیا جو انسان آئے وہ طبقہ انسانیت میں اللہ کے سب سے محبوب مقرب ترین بندے تھے انہیں انبیاء و رسول کہا جاتا ہے دوسرا سلسلہ کتابوں کا انسانوں نبیوں کے سلسلہ کی ایک لمبی فرست ہے سوالہ کے قریب انبیاء آئے کتابوں کے سلسلہ میں ایک لمبی فرست ہے چار بڑی بڑی آسمانی کتابوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے صحوف ابراہیم و موسیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت عدریس علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور طرح سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف صحیفے عطا کیے میرے مسلمان بھائیوں مسلک احل دیر سے تعلق رکھنے والے میرے دل کی محبت میں اترے ہوئے نوجوانوں ذرا سمجھیے میرے اور آپ کے لیے اللہ کے حضور شکر کا مقام یہ ہے سعادت کا مقام یہ ہے ناس فخر کا مقام یہ ہے رب العالمین نے نبیوں کے سلسلہ میں جو نبی ہمیں دیا وہ اپنے سلسلے کے تمام نبیوں میں سب کا سردار نبی دیا اور سلسلے کتابوں میں جو کتاب ہمیں بھی وہ اپنی کتابوں کے سلسلہ میں سب سے سردار کتاب عطا کی اللہ نے نبی وہ دیئے جن پہ نبوت ختم تو رب نے ہمیں کتاب گو دی جس پہ کتاب ختم نبی وہ دیئے جو خاتم النبی خین بن کر آئے تو رب نے کتاب گو دی جو خاتم القطب بن کر آئی نبی وہ دیئے جس نبی کے آنے کے بعد ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت رہی تو کتاب بھی وہ دی جس کتاب کے آنے کے بعد رہنمائی کے لیے کسی اور طرف جانے کی ضرورت رہی رب نے نبی وہ دیئے جو کتابوں میں بے مثال تو کتاب کو دی جو کتابوں میں بے مثال نبی وہ دیئے جو سارے نبیوں میں لا جواب تو کتاب کو دی جو ساری کتابوں میں لا جواب میرا یہ موضوع نہیں صرف تمہید بان کر جو آیتِ کریمہ پڑی ہے صیرت کے ان کی امتی اور علمی نکتوں کی طرف آپ کو لے جانے لگا ہوں ذرا تمہید کو سمجھئے کتاب کتابوں کی سردار نبی نبیوں کے سردار کتابوں پہ ساری کتابیں ختم نبی پہ ساری نبوتیں ختم کتاب وہ دی جو صاحب کا کتابوں کے لئے ناصف پن کرائی تو نبی وہ دیئے جو صاحب کا نبوتوں کے لئے ناصف پن کرائی اس کتاب میں آ کر ساری کتابوں کو منصور کر دیا ساری شریعتوں کو منصور کر دیا تو میرے نبی کی نبوت کے چاشنے کے آنے کے بعد صاحب کا نبیوں کی نبوتیں منصور صاحب کا رسولوں کی رسالتیں منصور آئیے اس جہاں میں جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے کسی نبی کی کتاب اس نبی کی سیرت نہیں کہلوائی کہ اس کتاب میں نبی کی زندگی کے احوال ہوں اس کتاب میں نبی کی صفات کا بیان ہو اس کتاب میں نبی کے خسائل کا بیان ہو اس کتاب میں نبی کے شمائل کا بیان ہو اس کتاب میں نبی کی آگاد کو بیان کیا گیا ہو توراہ حضرت موسیٰ کی کتاب تو ہے سیرت موسیٰ نہیں انجیل حضرت عیسیٰ کی کتاب تو ہے سیرت عیسیٰ نہیں زبور حضرت دعوت کی کتاب تو ہے سیرت دعوت نہیں مسلمان دھوئیوں بھائیوں آؤ فخر کریں شکر کریں قرآن میرے نبی کی کتاب بھی ہے میرے نبی کی سیرت بھی ہے قرآن جیسے کتاب مصطفیٰ ہے بلکل اسی طرح یہ مشن مصطفیٰ ہے یہ قازاز مصطفیٰ ہے یہ عزاز مصطفیٰ ہے یہ تعریف مصطفیٰ ہے نبی کے تعریف کا پڑنا ہو تو آئیے ہمارا سبت ہماری پہچان ہماری دعوت یہ ہے آپ کو ڈھول کے تب تب کی ضرورت نہیں نبی کی سیرت کا پڑنا ہو ناچنے اور گانے کی ضرورت نہیں نبی کی سیرت کا پڑنا ہو پند برہنا آنٹوں کا لاکے اپنے سٹیجوں پر ناچ کروانے کی ضرورت نہیں نبی کی سیرت کا پڑنا ہو تو میلات کے نام پہ نوجوان بچیوں کو بے پردہ سامنے لانے کی ضرورت نہیں نبی کی سیرت پر پڑنا ہو قرآن پڑتا جا نبی کی سیرت پر سمجھتا جا قرآن ایک کتاب ہے میرا نبی اس کتاب کا متقلم ہے قرآن کو قرآن کہتے ہیں میرا نبی اس قرآن کا کاری ہے قرآن میں حفظ ہے میرا نبی اس حفظ کا حافظ ہے قرآن ایک دنس ہے میرا نبی اس درست کا مدرس ہے قرآن ایک خطوہ ہے میرا نبی اس خطوے کا خطیب ہے قرآن ایک واضح ہے میرا نبی اس واضح کا واضح ہے ارے قرآن میں دعوت میرا نبی اس دعوت کا دائی ہے نہیں نہیں قرآن کو نابعن کہتے ہیں میرے نبی کو نبی یون کہتے ہیں ارے قرآن کو ایک رسالہ کہتے ہیں میرے نبی کو رسول کہتے ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں تائیں پائیں جانے کی ضرورت نہیں قرآن پڑھتا جاؤ سیرت مصطفیٰ کو سمجھتا جاؤ قرآن کریم میرے نبی کے سیرت کا سب سے بڑا تعریف ہے اور جو قرآن نے سیرت کو بیان کی ہے دنیا کا کوئی خدیم بیان نہیں کر سکتا صدیاں بیٹ گئی زمانیں بیٹ گئے لوگ وارا فانہ کی تفسیریں کر رہے ہیں پوری پوری زندگی بیان کرنے کے بعد جبکہ پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے تو کہنے پہ مجبور ہے تھکی ہے فکر رسال مدہ باقی ہے پوری زندگی ختم ہو گئی لیکن سیرت کا ایک باق بھی مکمل نہیں ہوا ہے آئیے اغاث کرو قرآن کی اس آیت کریمہ میں بائیسویں سپارے سے پڑھ رہا ہوں دوسر رکو اٹھائی اللہ نے حضور کی سیرت کا ایک انوکہ پہلو بیان کیا فرمائے یا ایوہاں نبیو کہہ دو تھوڑا جا اللہ آپ کو حمد دے کہہ دے ذرا یا ایوہاں نبیو اے میرے نبی جی اے میرے نبی جی علمائے کرام کی توجہ چاہ کر سیرت کا تعلیم ہو کر ایک نکتہ اٹھانا چاہتا ہوں رب بچا کیا ہے آپ حضرت آدم سے بات کریں تو وصو نبوت اور عصالت کی بجائے نام لیتے یا آدم آپ حضرت نو سے خطاب کریں نام لے کے فرماتے یا نو آپ انبیاء سے خطاب کریں نام لے کے کرتے یہاں یا محمد نہیں اور یہاں نہیں پورے تیسے پاروں میں نہیں ایک سو چودہ صورتے میں نہیں الحمد کی حمد سے لے کر علف لام سے لے کر ونناس کی سین تک پورا قرآن اٹھا لیجئے کہیں بھی میرے رب نے یا محمد کہہ کے حضور کو خطاب نہیں کیا حالانکہ رب کرنا چاہے تو رب کر سکتے ہیں ہمیشہ بڑا چھوٹے کو نام لے کے پکار لیتے اس میں بے عدوی نہیں سمجھی جاتی لیکن چونکہ نبیوں میں سب سے بڑے نبی ہیں آج کی صیرت کے انوان کے مطابق باقی نبی متدی بن کر آئے اور یہ امام و لمبیہ بن کر آئے اس لئے رب نے انداز بدل دیا یا ایوہ النبی نام لینے کی بجائے خطاب کو بیان کیا میں اور آپ اپنے بچوں کو پکارتے ہیں استاد اپنے شاگرد کو آواز لگاتے ہیں اب آواز لگانے کے دو انداز ہوتے ہیں ایک یہ مولانا قاسم صاحب اپنے بچے کا نام لے کے پکارے اے فلاں میری بات کو سنیے باپ بیٹے کا نام لے کے کہے یا عزید میری بات سنو پیار اس میں بھی ہے یہ نہیں کہ پیار نہیں نام لے کے جو پکارا ہے لیکن ایک محبت کا انداز اور ہے نام لینے کی بجائے باپ بیٹے کے درمیان جو خونی رشتہ ہے اس رشتے کو بیان کر کے کہے اے میرے جگر کے ٹکڑے اے میرے دل کے سہارے اے میری آنکھوں کے نور اے میرے پیارے اے میرے لادلے اس میں محبت پہلے سے زیادہ ہے ربیہ محمد کہہ سکتے تھے باقی نبیوں کو بھی تو کہا لیکن یہاں چونکہ پیار زیادہ ہے یہاں چونکہ محبت زیادہ ہے باقی قوم کے نبی بن کرائے یہ قیامت تک کے نبی بن کرائے باقی نبیوں کا کلمہ صرف ان کی امتوں نے پڑھا یہ اتنے بڑے نبی بن کرائے ان کا کلمہ امتوں نے بھی پڑھا ہے خود نبوتوں نے بھی پڑھا اس لئے کہا یا ایوہن نبی اے میری طرف سے دستار نبوت سجانے والے اے میری طرف سے رشتے کو بیان کیا رب نے اپنا اور حبیب کا تعلق بیان کر کے کہا نام نہیں لیا بلکہ اس سے آگے محبت کا اظہار کر کے کہا یا ایوہن نبی اے میری طرف سے تاج نبوت سجانے والے اے میری طرف سے نبوت کی دستار پہنے والے اے میری طرف سے تاہا اور یعصیم مزمل و متصر کل قاب پانے والے یا ایوہن نبی جبکہ میں قرآن میں پلٹ کے دیکھتا ہوں حلیت آدم کا ذکر ہے یا آدھا مسکن انتا بزاؤ جگل جنہ ابھی مجھ سے قبل ختیم صاحب فرما رہے تھے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے آئیے ذرا قرآن کی سیر کروا دوں وہ الگ بات ہے مجھے ترنم لگانا نہیں آتا آپ کا ذوق بنا ہوئے لے کر ذرا پرداش کریں ہیں آئیتیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں یا آدھا مسکن انتا بزاؤ جگل جنہ حلیت آدم سے خطاب کیا جا رہا ہے نام لے کے میں نے پلٹ کے ذرا آگے دیکھا تو حلیت نمو علیہ السلام کی باری آئی اور یہ موقع وہ ہے آئیے وہ تقریر تقریر ہی نہیں جس میں توحید کی بات نہ ہو جس میں عقیدہ کی بات نہ ہو یاد رکھئے عقیدہ بنیاد ہے عمل اس کی شرعہ ہے عقیدہ بنیاد ہے عمل اس کی فروع ہے اگر عقیدے میں بگاڑ آگے ہاں لاکھ رہت جتے پڑھو لاکھ حاج کرو لاکھ عمرے کرو کوئی قبول نہیں اگر عقیدے کو صحیح کی یہ بغیر عمل کے اوپر نجاہ کو ہوتی تو ابو جاہل بخشا جاتا ابو لاہب بخشا جاتا مکہ کے کافر بخشے جاتے وہ عمل کرتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے تھے حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے مسافروں کی خدمت کرنے والے تھے لیکن نجاہ اس لیے نے ہوئی حرزم جیسا عقیدہ نہیں بنایا نبی کی دعوت تو قبول نہیں کیا اور دوسرے پر دیکھتا ہوں رنگ کا کالا ہے ہمشے کا بلال ہے رنگ و نسل سے عالی نہیں لیکن چلتا فرشوں سے ہے چلنے کے آواز عرشوں پہ پہنچ گئی میں نے کہا بلال یہ مقام ملا کیسے تو پلٹ کے دیختا ہوں بلال کا عقیدہ ٹھیک تھا اب اللہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا بلال کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے الائکہ ہم المظلحون الائکہ ہم الراشدون الائکہ ہم المتقون الائکہ ہم المؤمنون حق کا رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اب اللہ کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے تبت یدہ اب اللہ بمطاب ونہ کام ہو گیا یہ کام ہو گیا بچہ کیا ہے اس کا قیدہ ٹھیک نہیں تھا بلال کا قیدہ محمد مصطفیٰ جیسے تھا اب درہ تصحیح کرتے جائیں سکا باپ ہے اور یہاں دو محبتیں جمع ہیں نمبر ایک نبی ہیں نبی ہونے کی وجہ سے امتی سے پیار ہے الگ محبت محبت نبوت نمبر دو محبت ابوت باپ بھی ہیں ہر باپ کو اولاد سے پیار ہے ایمان سے بتاؤ پروگرام ختم ہو باروہ سپارہ اٹھا لیجئے تیسرا چوتھا رکو پڑھ لینا اگر بات ایسے ہی ہو تو پھر زدوں کو چھوڑ کر دل و جان سے تسلیم کر لیجئے یہ دنیا کی زندگی آزی ہے آخرت کی کامیہ بھی چاہتے ہو تو قرآن سے اپنے عقائد کو ملا لیجئے اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے سکا بیٹا نبی بلا رہا ہے میرے بیٹی آجا میرے بیٹی آجا میری کشتی میں سوار ہو جا لیکن بیٹا انکار کرتے کہتے اببو جی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑ جاؤں گا وہ بچا لے گی ایمان سے بتاؤ نبی چاہ رہا ہے بھاج جائے کے نہیں یار تو سی مولنا کاسم صاحب نے اٹھنے نہیں دیتا بڑی ریتی برنگی گالے یا میں نہیں آیا ہوں آپ میرے ساتھ ایزے کر رہے ہیں مہمان تھا کچھ حق بھی دیں اندھا تھوڑا اچھی واضنہ بولو نبی چاہ رہا ہے کہ نہیں اوہ بھئی کوئی خرچہ نہیں ہوگا پرچہ اگر میں پرداش کالا میں بولنے اس بیگر انگے ویڈیو بند دیں میری گال باہر جانی تو انوکہ اللہ خطر ہے نبی چاہ رہا ہے یا نہیں ہمسے بولیں بھئی وہ پیچھے والے بھائی نراز بیٹھے آپ بھی بولیں نبی چاہ رہا ہے چاہ رہا ہے بیٹے آجاؤ اسی درمیان درمیان میں پانی کی موجی آئی نبی کی آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں ڈوب کے غرق ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے ساری کائنات اختیارات کا مالی کون ہے جو مانتے وہ بولے کون ہے اے زید کو چھوڑیں ساف ساف سیمپل سیدھی سیدھی بات ہے اللہ کے نبی نے جب دیکھا مشکل آ گئی آئی کے نہیں نبی پہ پریشانی بنی کے نہیں تو اپنا دامن پھیلا دیا اپنی کال مشکل کشاہ سے ملا لی ہمت کرے سبحان اللہ کہے رہا ربی انہ بنی من اہلی من اہلی و انہ وعدک الحق و انتہ کم الحاکمین رب میرا بیٹا اور آپ نے وعدہ کیے نو تجھے بچاؤں گا تیری نسبت سے تیری آل کو بچاؤں گا پرور دیوار کی پروں سے جواب آتے یا نو انہو لئی سمین اہلی خبردار میرے نبی جی پیارے مجھے بڑے ہو لادلے بڑے ہو لیکن میں امت کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں لوگ کے عقائد کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں لئی سمین اہلی یہ تیری آل نہیں یہ تیری آل نہیں رب بیٹا نبی کا جگر نبی کا خون نبی کا حسب نبی کا نسب نبی کا اور قرآن کہتے تیری آل نہیں بجا کیا انہو عمل غیر اس کا عمل نو جیسا نہیں اس کا عقیدہ نو جیسا نہیں جسے مشکل پشاہ نو نے مانا بیٹے نے اسے نہیں مانا جسے حاج نو نبی نے مانا بیٹے نے اسے نہیں مانا تو دوست یہ عقیدہ چھوڑ دے فلانے دا لڑ پھڑ کے نکل جا آنگے میرا مرسد بنو بچا لے گا یہاں تو سکا نبی ہے اللہ کا قرآن کہہ رہے حسب نصب نجات نہیں اگر نجات تو اللہ نے نجات نبی کی کامل تابعہ داری میں رکھی یہاں خطاب کیا تو نام لی نکتہ سمجھ تھوڑا سا آگے چلیں کھویا رہوں تو میں آگے نہیں جا سکوں گا جلدی جلدی سفر کر رہوں اللہ بات پوری ہو جے وقت میں یہ کون ہے آئیے یہاں ایک نبی کی بات کی میں آپ کو دکھاتا اوپر بھی نبی تھا نیچے بھی نبی تھا تھوڑا سہیمت کہا کہ دیں آر آپ میرے ذوق کے بس بانجھے تو بھر بات ہو جائے گی ادھر کون ہے اوپر والے کو خلیل اللہ کہتے نیچے والے کو زبی اللہ کہتے وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے وہ چھوڑی چلا رہا ہے چلانے کے لیے تیار نیچے والا لیٹا ہوئے یہ کٹنے کے لیے تیار اب مجھے تیل سے بتاؤ ابراہیم چھوڑی چلانا چاہتے تھے کہ نہیں کوئی شاہ کہ آئی اس میں پھر پیغمبر کا امتحان کیسا یہ چھوڑی چلا رہے وہ معصوم گلے کو نہیں کٹ رہی پتھر پہ لگتی ہے پتھر کو پاش پاش کر دی ایک رونگٹا یہاں نہیں کٹنے پایا بال نہیں کٹنے پایا مجھے آپ بتاؤ ابراہیم نبی بھی چاہ رہے ہیں دوسرا نبی بھی چاہ رہا ہے نہ چاہتے ہوتے تو ہر رسی باندھے آنکھوں میں پٹی باندھے پہوں پہ رسی باندھے یہ سب کچھ کر لیا اوپر والا کٹنے کے لیے تیار بیٹھ ہے ابھی کچھ دنوں قبل اللہ نے مجھے سفر کروایا بلکل اس مقام کے نیچے میں کھڑا ہوا جہاں پہ خلی اللہ نے سب اللہ کو نیچے رہ کے اپنی چھوڑی کو چلایا تھا میں نے کہ رب میں تیری حکم پہ قربان جاؤ اب اس موقع پہ اللہ نے خطاب کیا تو نام لے کے کہا یا ابراہیم قد ست تر رویہ اینا قلالی کا نزل موسیری اے ابراہیم آپ نے خواب کو ست کا دکھایا یہاں خطاب کیا گیا تو جناب ابراہیم کا نام لیا گیا یا یا خزیل کتاب ابھی کو ہوا نام لے کے خطاب کیا گیا ازر اللہ کے لادلے پیغمبر کو دیکھو دروازہ بند ہے آنے جانے والا کوئی نہیں کھڑکیاں بھی بند ہے حضرت مریم کے پاس دیکھا بے موس میں پھال پڑے ہے حضرت زکریہ فرمان لگے یا مریم انہ لگی حازہ مریم بتاؤ تو صحیح آنے جانے کا انتظام کوئی پھر یہ بے موس میں پھال کہاں سے آئے تو سیدہ مریم فرمان لگی یہ دینے والا رب رہے تو زکریہ پیغمبر نے ہنالی کا ہنالی کا قرآن میں تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں قرآن میں تیرے جملوں پہ قربان جاؤں فرمی اسی وقت بغیر تاخیر کے اللہ کے پیغمبر مسلح بھی چھاتے ہیں اپنی کال مشکل کو شاہ سے ملائی اور ملا کے کہن لگے ربا اگر مریم کو بے موسم پھال مل سکتا ہے تو میرے اوپر بھی اولاد کا موسم نہیں رہا میں بڑا ہو گیا میرے بالوں کی سیاہی سفیتی میں بدل گئی لیکن ربا زکریہ کا جسم تو بڑا ہوا زکریہ کی امید آپ بھی چھوان ہے میری امیدیں بڑی اللہ کو پکارا اللہ نے یہاں بھی خطاب کیا تو نام لے کہا یا زکریہ انا نبش ہی رکا بھی غلام اسم ہو یا یا خطاب نبیوں سے نام لے لیکن دوستو جم میر آپ کے آقا کی باری آئی امام الانبیاء کی باری آئی سید الانبیاء کی باری آئی اشرف الانبیاء اتیب الانبیاء اکمل الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء قائد الانبیاء سر تاج الانبیاء تاج دار مدینہ راحت قلب سینہ ساکی کوسر شافی محشر سید پلی سید آخری فخر انسانیت محسن انسانیت فخر آدمیت معبوب کائنا رون کے کائنا مرکز کائنا کی باری آئی تو رب نے ساب کا انبیاء کی طرح نام لے کے خطاب نہیں کیا بلکہ انداز بدلا طریقہ بدلا سافتہ بدلا اس روح بدلا جب نے ربی کی باری آئی تو کبھی تاہا کہا کبھی آسی کہا کبھی تاہا کہا کبھی آسی کہا نام لے کے خدا نے پکارا نہیں خود نبی سے یہ کہ دیا جو پکارا نہیں وہ حمادہ نہیں یا ایوہ نبی اے میری طرف سے دستار نبو و سجانے والے لادلے انا اور سنہ کا شاہدہ آٹھ صفات کو بیان کیا صراحت پانچ نظر آئیں اگر استدلال دیکھا جائے آٹھ صفات حضور کی آئیے شاٹ کرتے ہوئے حضرت تشریف لا چکے میں آخری نمبر پہ پہنچتا ہوں آخری صفت و بیان کی داعیا الاللہ بیدن و سراج منیر آپ میری طرف بلانے والے اور آپ چمکتے ہوئے روشنی دینے والے روشنی 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 موسیقی 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 موسیقی